دوستو اگر آپ الگ لگ شہر یا ملک گھومنے پھرنے کے شکین ہیں اور اگر آپ کا اتفاق آج کی ویڈیو میں بتائے گے شہروں میں سے کسی ایک میں جانے کا ہوتا ہے تو آپ اپنا کیمرہ ضرور ساتھ لے کے جائیے گا کیونکہ سینٹس کی تحقیق کے حساب سے اگلے سو سال بعد ان شہروں میں سے شاید ایک بھی باقی نہیں رہے گا اور ان شہروں کا وجود صرف تصویروں یا ویڈیوز کی حد تک رہ جائے گا ان شہروں کے غائب ہونے کی کافی وجوہات ہیں جن میں سے کچھ قدرتی اور کچھ انسانوں کی وجہ سے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے ان دس شہروں کے بارے میں بتائیں گے جو اگلے پچاس یا سو سال کے بعد سطح ہستی سے غائب ہو چکے ہوں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں اردو حب میں خوش آمدید دوستو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے سینٹ فرنسسکو امریکہ کی کیلیفونیا سٹیٹ کے خوبصور شہر سینٹ فرنسسکو کے بارے میں بہت سے سائنزانوں کی ایک تحقیق اور پیشنگوئیاں ہیں کہ دوہزار اسی سے پہلے یہاں بہت برا زلزلہ آ سکتا ہے جو کہ کم از کم سیون یہ سیون پوائنٹ فائیو میگنیٹیوٹ کا ہوگا اس زلزلے کی وجہ سے لگ بک پچتر پرسنٹ شہر پوری طرح تباہ ہو سکتا ہے اور اس ایک زلزلے کے بعد اگلے کچھ سالوں میں یہاں مزید خطرناک زلزلے آنے ہیں جن کی وجہ سے شاید یہ شہر پوری طرح سے تباہ ہو جائے گا کچھ دہائیوں پہلے تک دیٹرائیوٹ شہر کار انڈسٹری کے مشہور ترین شہروں میں سے ایک تھا لیکن پچھلے دس سالوں میں یہاں سے تقریبا پوری کار انڈسٹری دوسرے شہروں میں شفٹ ہو گئی ہے جس کی وجہ سے یہاں کی عبادی روز بروز کم ہوتی جا رہی ہے ڈیٹرائیوٹ شہر کے میر نے شہر کی لگ بک پچیس پرسنٹ ایریا کو پوری طرح سے بلڈوز کرنے کا پلان بنایا ہے شہر کی کم ہوتی عبادی کو مد نظر رکھتے ہوئے لیکن جس پیٹ سے ڈیٹرائیوٹ شہر کے لوگ دوسرے شہروں میں شفٹ ہو رہے ہیں تو شاید اگلی کچھ دہائیوں بعد یہ شہر مکمل طور پر پوری طرح خالی ہو جائے گا رشیا کا شہر ایوانوہ کچھ دہائیوں پہلے تک ٹیکسٹائل انڈسٹری کے مشہور ترین شہروں میں سے ایک تھا لیکن ڈیٹرائیوٹ کی طرح یہاں سے بھی کافی ساری ٹیکسٹائل انڈسٹری دوسرے شہروں میں شفٹ ہو گئی ہے اور جو شہر کے اندر موجود باقی ہے وہ بھی کافی حد تک بند ہو گئی ہے جس کی بنیادی وجہ پڑوسی ملک چینہ کی چیپ انڈسٹری کاسٹ ہے بڑی بڑی فیکٹریز کے مالک کاسٹ کمپیٹیشن کی وجہ سے یہاں سے شفٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے یہاں کے لوگ جابز کم ہونے کی وجہ سے دوسرے شہروں میں شفٹ ہو رہے ہیں ایوانوہ کو سٹی آف برائٹس کہا جاتا تھا لیکن شاید کچھ دہائیوں تک یہ شہر سٹی آف ببوشکاس کہلائے جائے گا ببوشکاس ریشن زبان میں بوڑی عورت کو کہا جاتا ہے وینس اٹلی دنیا کے سب سے خوبصوت اور رومانٹک شہروں میں سے ایک وینس ہے جو آہستہ آہستہ زمین میں دھستا جا رہا ہے اس کی بنیادی وجہ شہر کے نیچے انڈرگراؤنڈ پانی اور زمینی مٹی کی ادم استحکامی ہے جو شہر کو آہستہ آہستہ ستہ زمین سے نیچے لے کے جا رہی ہے اگر ایسے ہی چلتا رہا تو اگلی کچھ دہائیوں میں وینس کا خوبصوت شہر ایڈریائٹک سی کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ڈوب جائے گا میکسکو سٹی میکسکو میکسکو سٹی کے ساتھ بھی ایک طرح سے وینس جیسے ہی مسائل درپیش ہیں پندرہ سو اکیس میں میکسکو سٹی کو ایک ڈرائی لیک کی جگہ پہ بنایا گیا تھا جو کہ پچھلی کچھ دہائیوں سے ہر سال چار انچ ستہ سمندر سے نیچے زمین میں دھستا جا رہا ہے لگ بگ پچاسی لاکھ کی عبادی والا میکسکو سٹی پچھلے ساٹھ سالوں میں دس میٹر سے زائد زمین میں دھست گیا ہے اور میکسکو کی حکومت اور انتظامیاں ابھی تک اس مسئلے کا کوئی بھی حل نہیں نکال سکی گیمبیا کا دار الخلافہ بینجل کچھ دہائیوں بعد سمندر میں ڈوب جائے گا کیونکہ یہاں پہ سمندر کے پانی کا لیول دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے سائنٹس کی تحقیق کے مطابق بینجل شہر کو کلائمٹ چینج کی وجہ سے شدید خطرات لاکھ ہیں کیونکہ سمندر کا پانی ایک میٹرہ سے زیادہ اونچا ہو گیا ہے ماضی میں نیدر لینڈز کو بھی تقریباً اسی طرح کے مسائل درپیش تھے لیکن وہاں کی انتظامیاں نے اس کا سولیشن نکال لیا تھا لیکن بینجل شاید اپنی غریب معیشت کی وجہ سے جانے والا شہر بینککوک ڈوب رہا ہے جس کی بنیادی دو وجوہات ہیں کلائمٹ چینج اور سمندر کے پانی کا لیول بڑھنا بینککوک میں زمین کے نیچے موجود پانی کو پینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے بینککوک شہر کے نیچے بڑی بڑی خالی غاریں بننا شروع ہو گئی ہیں ان غاروں کی وجہ سے شہر ہر سال آہستہ آہستہ زمین میں دھستا جا رہا ہے اور کافی حد تک اس میں کلائمٹ چینج کا بھی اثر ہے سینٹس کی تحقیق کے حساب سے دو ہزار اسی تک بینککوک شہر پوری طرح سے ڈوب چکا ہوگا اور اگر آپ کا پلان اس شہر کو وزٹ کرنے کا ہے تو دو ہزار اسی سے پہلے ضرور کر لیجئے گا اب تک آپ نے سنیا ہے کہ شہر پانی میں ڈوبنے والے ہیں لیکن مالی کا شہر ٹیمبکٹو اگلی کچھ دہائیوں میں سہران میں دھست کر غائب ہو جائے گا کچھ دہائیوں پہلے تک ٹیمبکٹو کو سٹی آف گولڈ کہا جاتا تھا دیشتر حصے کافی حد تک سہران میں دھست چکے ہیں اور جس دیشتے ٹیمبکٹو شہر دھست رہا ہے اس کا وہاں کے لوگوں اور انتظامیوں کو بخوبی اندازہ ہے اس مسئلے سے متعلق بہت سے پروڈیٹس شروع کیے گئے ہیں جس سے شہر کی ہریالی میں اضافہ کیا جا سکے لیکن قدرت کو شاید کچھ اوری منظور ہے لگ بک بائیس لاکھ کی عبادی والا اٹلی کے سب سے قدیم شہروں میں سے ایک نیپلز ہے جو کہ ایک بہت ہی خطرناک آتش فشاں پہاڑ کے ساتھ بنا ہوا ہے سیونٹی نائن بی سی میں یہ آتش فشاں پہاڑ پھٹا تھا اور اس ٹیمب کا پاس موجود پومپے شہر پوری طرح سے تباہ ہو گیا تھا ورلڈ وارڈ ٹو کے دوران نائنٹین فورٹی فور میں یہ آتش فشاں پھٹا تھا اور شہر کا تقریباً سارا حصہ ایک میٹر سے اونچی راک کے نیچے دب گیا تھا اور ہزاروں کی تداد میں لوگ اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے تھے سیونٹیس کا کہنا ہے کہ اگلے پچاس سال کے اندر یہ آتش فشاں ایک بار پھر پھٹے گا اور اب کی بار یہ جو تباہی پھیلائے گا وہ یقیناً پورے نیپلز شہر کو سطح زمین سے غائب کر دے گی دوستو اگر آپ دنیا کی سب سے طاقتور عورت دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کریں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کون سا شخص ہے جو پچھلے ساٹھ سال سے ایک دفعہ بھی نہیں نہ آیا تو یہاں کلک کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کرجئے گا تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے